اسلام علیکم آج date ہے 18th of November اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں Shipping Corporation of India Limited کے September کے quarterly result کے بارے میں جی ہاں September کا quarterly result recently company نے announce کیا ہے اور اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ company نے اپنے September کے quarterly result میں کیسا perform کیا ہے تو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی بار چینل پر آ رہا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ان فیچر میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو نوٹیفکیشن ملتا رہا ہے تو جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں اس طریقے کی ریگلر ویڈیوز میں چینل پر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو اس طریقے کی ریگلر اپٹیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں شیپنگ کورپریشن آف انڈیا لیمٹیڈ 136 روپیز پر یہ کمپنی ابھی ٹریٹ کر رہی ہے اور آج کی ڈیٹ میں صرف 5% کا پوزٹیو ریٹن دکھایا ہے اور ابھی بھی یہ کمپنی ٹریٹ کر رہی ہے وہی اگر ہم بات کریں چارٹ پیٹن کی چارٹ پیٹن پر اگر گور کریں گے تو ایک ہفتے کا گراف اگر آپ دیکھتے ہیں تو دیکھ سکیں گے 2% کا نیگیٹیو گروہت ہے وہی اگر ایک مہینے کا چارٹ پیٹن آپ دیکھیں تو 9% کا نیگیٹیو گروہت ہے ایک سال کے چارٹ پیٹن میں اگر آپ کنورٹ کریں گے تو 147% کا پوزٹیو ریٹن ہے یعنی ایک سال میں 147% یعنی کسی نے اگر ایک لاکھ روپے انویسٹ کیا ہوں گے ایک سال پہلے تو ابھی تک وہ کتنا ہو گیا ہوگا دو لاکھ سہتالیس ازار روپے تو اتنا زیادہ اچھا پروفٹ اس نے ابھی تک بنا کر دیا ہے اپنے انویسٹر کو تو کافی اچھا پروفٹ بنایا ہے وہی اگر ہم پانچ سال کا گراف دیکھیں تو دیکھ سکتے ہیں پانچ سال کے گراف میں ایک سو انیس پرسنٹ کا پوزٹیو ریٹن دکھایا ہے اس کمپنی نے ایک سو انیس پرسنٹ کا ریٹن ہے یہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے وہی اگر ہم میکسیمم میں جائیں تو میکسیمم میں دیکھ سکتے ہیں 808% کا پوزٹیو ریٹن دکھایا ہے کب سے 2000 سے یعنی 20 سال میں 800% کا ریٹن دکھایا ہے تو اگر ہم چاٹ پیٹن میں گارٹ کریں گے تو دیکھیں اچھا خاصا جو ہے یہ سٹاک جو ہے اچھی خاصی بڑھت دکھاتا ہے اور جیسی بڑھت دکھاتا ہے اتنی اچھی گراوڑ بھی آتی ہے لانگ ٹم میں پھر اچھی خاصی بڑھت دکھاتا ہے پھر اچھی خاصی گراوڑت آتی ہے اچھی خاصی بڑھت دکھاتا ہے اس کے بعد پھر اچھی خاصی گراوڑ آتی ہے اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں جیسے اچھی خاصی بڑھت دکھاتا ہے ویسی اچھی خاصی گراوڑ بھی آتی ہے تو ایک ڈائریکشن میں یہ سٹاک اچانک سے اٹھتا ہے اچانک سے گر جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں اسے والیٹیلیٹی بہت زیادہ ہے اس سٹاک میں دیکھ سکتے ہیں کتنا تیجی سے گرا پھر اچھے سے پھر اس نے باؤنس بیک کیا اور پھر گیرا پھر باؤنس بیک کیا پھر گیرا پھر باؤنس بیک کیا پھر بہت اچھے سے گیرا اور چھبیس روپے تک میں یہ اویلبل تھا کرونا کے ٹائم پہ پھر باؤنس بیک کیا ایسے ہی کرتے کرتے ابھی اپر کے طرف چل رہا ہے اوپر کے طرف تو دیکھ سکتے ہیں کہ چارٹ پیٹننس کا جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زیادہ رسکی ہے یہ شیئر اچانک سے یا تو آپ کو رسک اگر لینا ہے تو یا تو آپ کو جو ہے بنا دے گا یا بگاڑ دے گا ایک طرح کے گیمبلنگ ہو سکتی ہے اس میں بھی وہی اگر ہم بات کریں کہ اس انڈسٹری سے بیلونگ کرتی ہے کمپنی تو لوجسٹک کمپنی ہے اور لوجسٹک انڈسٹری سے بیلونگ کرتی ہے جیسے کہ آپ کو نام سے ہی سمجھ میں آ رہا ہوگا شیپنگ کورپریشن آف انڈیا تو پہلی چیز کیا شیپنگ کمپنی ہے اور دوسرا کیا ہے گورنمنٹ کمپنی ہے تو اب ہی ہم اس کے بارے میں بھی دیکھیں گے آگے مارکٹ کپلائزیشن کتنا ہے اس کا سکس تھاؤزن تھٹی فور کر روپیز مارکٹ کپلائزیشن ہے اسٹاک ابھی 455 پر رینک کر رہا ہے وہی اگر ہم کمپنی پروفائل کی بات کریں تو دیکھ سکتے ہیں the shipping corporation of india limited is a shipping company that operate across linear segment berg segment اور technical and offshore کچھ اس طریقے سے website website میں دیکھ سکتے ہیں یہ سب جو ہیں شری شریپد وائی نائک minister of state for port shipping and water وی تو یہ minister ہے تو اسی میں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا the shipping corporation of india limited government of india enterprises تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں government of india کے اندر میں آتا ہے یہ root کیا ہے یہ سارے root ہیں fleets ہیں اور maritime training institute بھی ہیں ان کے تو services دیکھیں کس میں کس میں provide کرتے ہیں services tanker bulk carrier container پانی کے mainly جو ہے پانی کا root رہتا ہے وہ پانی کا رہتا ہے root up اس طریقے سے root to mainly tanker والا کام جس میں tel وغیرہ جو trade ہوتا ہے اور کیا bulk carrier containers offshore اور break bulk اور کیا coastal and passenger services charter bartering light range dry docking اور ship building consultancy تو اس طریقے کی services یہ company provide کرتی ہے اگر ہم بات کریں valuation کی سیکٹر کا price to earning ratio 64.67 ہے وہیں اس company کا price to earning ratio 8.67 دیکھ سکتے ہیں sector کے under میں price to earning ratio وہیں اگر price to book value کی بات کریں 4.87 price to book value ہے sector کا اور company کی بات کریں پی بی ratio کی price to book ratio کی 0.74 ہے یعنی company real value اگر 1 روپے ہے تو company 74 پیسے پیسے ہے اتنی سستی ہے تو under valued ہے company نہیں ہے share holding pattern دیکھ لیتے share holding pattern دیکھ نا بہت ضروری ہوتا ہے 63% کی holding promoter کے پاس ہے وہیں mutual fund کے پاس 0.02 پرسن کی holding ہے domestic institution کے پاس 10% کی holding ہے foreign institution کے پاس holding 0.98 پرسنٹ وہیں اگر ہم بات کریں retail کی پاس 24% کی holding ہے retail کے پاس 13% اور آدھر کے پاس 11.90% positive point کی ہے promoter کے پاس holding negative point یہ ہے promoter کے پاس 0.02% کی holding ہے sorry mutual fund کے پاس 0.02% کی holding اور mutual fund وہیں پر پیسے invest کرتا ہے جہاں اسے سب سے زیادہ safe اور secure لگتا ہے تو mutual fund کی holding نہ ہو نہ یا پھر کم ہو جانا دیکھئے ایک time سے 0.54% ہوا کرتا تھا اب 0.02% ہی رہ گیا ہے تو اس کا مطلب mutual fund کی holding کم ہو رہی ہے ایک اچھا positive sign نہیں مانا جاتا ہے اور دوسرا نیگیٹی point ایک retail اور ادھر میں ادھر کے پاس کتنا ہے 11.90% تو ادھر کی حصے داری اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے کم ہونی چاہیے پھر حال جب باقی ساری چیز صحیح ہے اس میں holding میں share holding pattern میں اب ہم دیکھ لیتے ہیں quarterly result کا ہوں according to screener dot in shipping corporation of india limited ہم quarterly result دیکھیں گے جیسی quarter پہ جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں June quarter میں 1028 crore روپیز کا جو ان کا revenue تھا وہ September quarter میں بڑھ کر ہو گیا 1221 crore روپیز وہ operating profit جو 335 crore crore روپیز کا تھا وہی اگر net profit کی بات کریں 159 crore روپیز کا net profit ان کا بڑھ کر ہو گیا کتنا 243 crore روپیز دیکھ سکتے ہیں پچھلے quarter کے مقابلے جو اچھا result آیا revenue بڑھا ہے ان کا operating profit بڑھا ہے اور net profit بڑھا ہے تو اس طریقے سے result کافی اچھ شپنگ گلوبال آف شور اور چاغل سٹریم تو یہ ان کے market کمپٹیٹر ہیں بھی positive point negative point کی بات کر لیتا positive point کیا company میں کمپنی نے اپنے کرز کو کم کیا ہے حال ہی میں تو یہ کیا positive point ہے وہ ہی اگر negative point کی بات کریں تو negative point کیا چاہے ایک بھی undervalued ہے negative point کیا کہ sales growth کافی خراب ہے company کا company نے equity return on equity کافی خراب generate کیا پچھلے 3 سالوں میں تو یہ ہے negative points mainly وہ ہی اگر ہم بات کریں intrinsic value کی تو ticker tape میں ہم login کر لیتے تو جیسے کی time لگ رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم ایسے دیکھ لیتے ہی یہاں سے نام copy کریں shipping corporation of india اور یہ select کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو تو according to ticker tape ہم دیکھیں shipping corporation of india limited intrinsic value ابھی بھی صحیح ہے اگر ہم return versus fd کی بات کریں تو fd سے اچھا return اس نے historically نہیں دیا ہے وہ اگر بات کریں dividend کی تو dividend بھی کچھ خاص payout نہیں کرتی company entry point کی لحاظ سے یہ stock ابھی overbought zone میں نہیں ہے اور نہ ہی red flag ہے اس company پر ابھی تک تو یہ تھی میری جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں pro checklist بھی ہم دیکھ لیتے ہیں pro checklist سب کے پاس available نہیں ہوتا ہے جو جن کے پاس subscription ہوتا ہے ticker tape کا انہی کے پاس available ہوتا کا تینوں میں green signal ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھی میری ویڈیو shipping corporation of india limited کے سپتمبر کے quarterly result کے اوپر ویڈیو میں نے positive point بھی بتا دیئے ہیں تو یہ آپ کا decision ہونا چاہیے کہ آپ کو invest کرنا ہے یا نہیں کر نا ہے تو ویڈیو آپ لوگوں کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر تھوڑی سی بھی informative لگی ہو تو please ویڈیو کو like ضرور کر دیجئے گا چینل کو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے subscribe نہیں کیا یا پہلی بار چینل پر آ رہے تو